مجنو اچانک مجنو خود کلامی میں مگن ہوئے ایک شخص کے سامنے آ گیا جو سحرام نماز کی ادائیگی میں مصروف تھا وہ شخص مجنو پر نہ صرف ناراض ہوا بلکہ غصے میں اسے تپڑ بھی دے مارا مجنو نے جب اس تپڑ کی وجہ جانی تو اس شخص نے مجنو کو اپنے خدا کی عبادت سے توجہ ہٹانے کا الزام لگایا اپنی صفائی میں مجنو بھی بول پڑا میری کفیت ایسی ہے کہ میں اس مادی دنیا کو بلکل فرموش کر چکا ہوں مجھے یہ تک نہیں پتا کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں اور کہاں جا رہا ہوں میں اپنی محبت میں اتنا ڈوبا ہوا ہوں کہ مجھے اردگرد کا کوئی ہوش نہیں اور میں اس مادی دنیا کو نہیں دیکھ سکتا مجنو کے الفاظ نے اس شخص کو حیران کر دیا اور وہ اسی حیرانگی میں ہی تھا کہ مجنو نے اس سے ایک سوال پوچھا میں تو لیلہ کی محبت میں اس دنیا سے بے گانا ہو چکا ہوں اس لئے مجھے خبر ہی نہیں ہوئی کہ تم نماز پڑ رہے ہو حیرت کی بات یہ ہے کہ جب تم اللہ کی محبت میں اس کی عبادت کر رہے تھے تو تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ میں تمہارے سامنے سے گزرا ہوں اللہ کے لئے نماز پڑھنی ہے تو ڈوب کر پڑو بلکل اسی طرح جیسے میں لیلہ میں ڈوبا ہوا ہوں مجنو کے انفاظ نے اس شخص پر ایسا اثر ہوا کہ بے ساختہ بول پڑا میں واقعی غلطی پڑھتا تم واقعی سہرا کے ہیرو ہو تم نے مجھے اللہ کا صحیح راستہ دکھایا ہے تمہاری محبت کے سامنے میری نماز باقی ایک دکھاوا ہے میرے سکول کے ان دنوں ان دونوں ساتھیوں نے نہ صرف اچھی پرفامز دکھائی بلکہ میرے اندر مجنو کے وہ الفاظ سما دیئے جس نے ہم سب کو حقیقی عبادت کے معنی سمجھا دیئے میں قصہ لیلہ مجنو کی کہانی سے مزید واقعی تب تک نہ تھی جب تک میں نے بنا دلچسپی رکھتے امتیاز علی کی خوبصورت رسم الخط سے برپور وہ مووی صرف گھر والوں کے ساتھ اچھا وقت گزانے کے ارادے دیکھ لی ان کے ساتھ بیٹے بیٹے اور مجنو کی حرکتوں پر ہنستے ہنستے کب مجھے اس کردار سے ایک چھمکتی چیز اور برتی خوبی نظر آنے لگی جیسے میں نے سچائی کا نام دے دیا اس کی شدت اس کی گہرائی سے مجھے ایک والہانہ دلچسپی ہونے لگی اور جب میں نے مجنو کو مزید پڑا تو مجھے اس سے سیکھنے کو بہت کچھ ملا اس نے خود کو فنا کر دیا خود کا مزاق بنا دیا ہر چیز سے لا تعلقی قائم کر لی مگر لیلہ سے ایک لمحے کے لیے بھی جدہ نہ ہو پایا اس کو ہر جگہ تعلاش کرنا شروع کر دیا اس نے ہمیں جدوجہد کا اصلی مطلب بھی واضح کر کے سمجھا دیا اس نے خود کو کھویا اور فقط اسے پایا خود میں جس کی محبت خصوصا فراک نے اس ہر قسم کی دنیاوی ضرورت اور قید وہ بند سے ازاد کر دیا تھا جو عام انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کوئی خدا کی اپنی بندوں سے بے پناہ محبت کے بدلے میں بھی یہ نہیں کر پاتا تاہم مجنو ہمیں حقیقی محبت کا بھی درس دیتا ہے لیلہ اور مجنو کی داستان تو ایک ہے جس کا نام محبت ہے لیکن ان کے حالات وہ واقعات نے ہمیں حقیقی عبادت سچائی جدجہد حقیقی محبت اور دل کی بھاکیزگی کا درس دیا ہے ایک عرب سرکار کا بیٹا اور قبیلی کا ولی اہد محبت میں ڈوب کر خاک نشین تو ہوا لیکن قیامت تک کے لیے محبت چاہت اور دیمانگی کے ایک ایسی علامت بن گیا جو انمول بے مثال منفرد اور یقتہ ہے نزاک اللہ چینل کو سبسکرائب کرے